السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحومین سے متعلق ایک اور سوال آیا ہے کہ سر یہ بتائیں کہ مرحومین جو یہاں سے لوگ ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں وہ اپنی مرضی سے ہمارے خوابوں میں آتے ہیں یا کیا معاملہ ہے دیکھیں بڑا سمپل سی بات ہے دو تین باتیں آپ سے ذکر کروں گا دنیا میں جو ہم اور آپ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں یا آپ یہاں پر بیٹھ کر میرا یہ درست سن رہے ہیں یا سوال بھیجنے والے نے جو مجھے سوال بھیجا ہے جس کا جواب میں دے رہا ہوں یہ سارا کچھ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں آپ کہیں گے ہرگز نہیں یہ تو منشاء خدابندی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو بے شک عالم برزخ میں بھی یہی معاملہ ہے گو کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو شرح السدور میں بھی آتی ہے اور دیگر اور کتب میں بھی آتی ہے عزوہد میں بھی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اسے جماں فرمایا ہے کہ مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ دنیا میں قید ہوتی ہے کیسے قید ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں ہیں اب وہ جسم کی تابع ہوئی بھی ہے جسم جتنا دیکھ سکتا ہے روح بھی اتنی دیکھ سکتی ہے جسم جتنا سن سکتا ہے روح بھی اتنی سن سکتی ہے لیکن اب یہ جو مومن کی روح جسم سے نکل گئی ہے تو اب اس روح میں پھر روحانی صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ قبر میں آپ قبر کے پاس کھڑے ہیں وہ برزخ سے دیکھ رہی ہے آپ جو یہاں سے چیزیں بھیج رہے ہیں اسے برزخ میں وہ مل رہی ہیں عیسال سواب کی بات کر رہا ہوں دعاؤں کی بات کر رہا ہوں عذاب برزخ میں ہو رہا ہے لیکن قبر میں بھی اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے عنامات برزخ میں دیے جا رہے ہیں لیکن قبر میں بھی اس کو عنامات محسوس ہو رہے ہیں اسی طرح اور دیگر معاملات ہیں تو اسی طرح جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب تم فوت ہو جاتے ہو تو تمہاری روح تو چلی جاتی ہے نکل جاتی ہے تمہارے جسم سے اسی طرح جب تم سو جاتے ہو تو اس وقت بھی ایسے معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ موت سی کیفیت ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو دو حصے روح کے ایک جسم میں باقی رہتا ہے اور ایک پرواز کر جاتا ہے اور عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے پھر جن کی روحوں کو اللہ سبحانہ وتعالی وہاں روک لیتا ہے ان کی یہاں پر بھی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ روح کا باقی حصہ جو یہاں پر ہوتا ہے وہ بھی جسم سے نکل جاتا ہے اور انسان سونے کی کیفیت میں موت مر جاتا ہے اور جن کی ابھی زندگی باقی ہوتی ہے ان کی روحیں واپس بدنوں میں لوٹا دی جاتی ہیں تو پھر وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے آپ سو کے اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور کہ اس پروردگار کے لیے ساری تعریف ہی ہیں جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد تو اب یہ جو روح عالم برزخ میں داخل ہوتی ہے یا جو بھی خواب کی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں جن جن سے اس کی ملاقات ہوتی ہے وہ وہ ارباہ ہوتی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ازن دیا ہے اجازت دی ہے کہ وہ آپ کی اس آنے والی روح سے ملاقات کر سکیں تو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے بعض ارباہ کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوسری ارباہ سے کانسٹنٹلی ملتے رہیں تو وہ بہت فریقونٹلی خوابوں میں آتے ہیں اسی طرح بعض جو ہے نیک لوگ وہ عالم برزخ میں ہونے والی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں جب وہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں اور ان کی حاضری ہر روز ہوتی ہے یا بہت فریقونٹلی ہوتی ہے اسی طرح خواب میں اپنوں سے ملنا یہ ان کی مرضی نہیں اللہ کے اذن سے ہوتا ہے اس لئے لوگ خام خامے اداس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باب ہمارے خواب میں نہیں آ رہے دوسرے رشتداروں کے خواب میں آتے ہیں یا میرے خواب میں نہیں آ رہے میرے بھائی بہنوں کے خواب میں آتے ہیں یا میرا شوہر میرے بیٹے کے یا بیٹی کے خواب میں آتا ہے میرے خواب میں نہیں آتا یہ زور زبردستی تھوڑی ہے پھر لوگ کہتے ہیں میں اتنی پڑھائی کرتی ہوں یا میں اتنا عیسال سواب بھیجتا ہوں میرے خواب میں کیوں نہیں آتے تو بھی یہ کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے یہ کوئی احسان تھوڑی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے تو مجھے یہ ملنا چاہیے سمجھائی بات یہ لیندین کا معاملہ نہیں ہے آپ خلوص نیت کے ساتھ ان کی محبت میں عیسال کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں عیسال کروں گا تو میری ملاقاتیں بہت ہوا کریں گی عیسال نہیں کروں گا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ کوئی زیادہ پڑھائی کر لے کوئی زیادہ عیسال کر لے کوئی زیادہ دعائیں مانگ لے کوئی زیادہ نیک کا معاملات کر لے تو یا زیادہ محبت ہو تو وہ خواب میں بھی نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے خواب میں زیادہ کم آنا ان چیزوں سے تعلق نہیں رکھتا اس کی اجازت ہے جب چاہے جس کو حکم دے تو وہ آ جائے اچھا پھر بعض دفعہ خواب میں معاملات تمثیلاً بھی ہوتے ہیں عالم مثال سے ہوتے ہیں یعنی کہ کسی چیز کو کچھ اور کر کے دکھایا جاتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے تو خواب کے علماء ہوتے ہیں پھر وہ اس کی تعبیرات کرتے ہیں مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابیہ کی شادی ہونی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اب خواب کی صورت میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کو چاند کی مثل دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم مثال میں چاند کی صورت میں انہوں نے دیکھا اچھا اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تین چاند کو دیکھا کہ وہ ان کی کمرے میں داخل ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اور انہوں نے اس کا ذکر اپنے والد سے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعبیر انہیں بتائی تو چاند کا معاملہ جو ہے وہ ایک عالم مثال سے دیا گیا اسی طرح غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کے زباہوں نہ دیکھا تلوار کا ٹیڑا پن دیکھا یا اس کی دھار میں کمی دیکھی اور پھر آپ کا ایک محفوظ قلعے میں داخل ہو جانا یا کوئی زرہ پہن لینا یہ سب عالم مثال سے تھا تو مثال سے بعض معاملات یوں دکھائے جاتے ہیں اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو کافر بادشاہ تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کافروں کو سچے خواب نہیں آسکتے کافروں کو بھی سچے خواب آسکتے ہیں ان کے لئے عالم برزخ میں داخلہ ہونا یا خوابوں کی دنیا سے ان کے لئے کسی نشاندہی کہانا یہ کوئی منع عمر شدہ چیزوں میں نہیں ہے تو وہ جو کافر بادشاہ تھا اس نے سالوں کو گھیوں کی بالوں کی صورت میں دیکھا گائیوں کی صورت میں دیکھا کہ کیسے جو ہے اس کے پاس سات بہترین سال ہوں گے اور سات بڑے قہد سالی کے فیمن کے سال ہوں گے تو ان کا تعلق پھر عالم مثال سے ہے پھر وہ دو قیدیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب کا بیان کرنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنا خواب کہ انہوں نے سورج چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا وہ بھی سب عالم مثال سے تھا تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ بعض دفعہ تو خواب عالم مثال کی صورت میں آتے ہیں بعض دفعہ خواب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حقیقتاً ماناً ایسے نظر آتا ہے کہ آپ اس کو فوراً پہچان جاتے ہیں اور کبھی کبھی خواب بظاہر آپ کو وہ ڈرانے والا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ ڈرانے والا خواب نہیں ہوتا اس کے اندر حکمتیں پشیدہ ہوتی ہیں تو بہرحال خوابوں کی دنیا ایک الگ دنیا ہے میں خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتا بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں کیونکہ جب ہم خوابوں پر بات کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک تانتہ بن جاتا ہے ووٹس ایپ کے اوپر فیس بک کے اوپر انسٹا کے اوپر ایون یوٹیوب پہ کومنٹ سیکشن میں سر فلا خواب دیکھا ہے تعبیر بتا اللہ کے بندے آپ نے کہا سنا نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر نہیں جانتا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے آپ خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے پر اس کے اندر کچھ بتا دیں کہ کیسے بتا دوں یہی بات ہے نا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں حساب کا علم نہیں رکھتا مجھے میتھمیٹکس نہیں آتی آپ اس کے بعد پہنچ جائیں کہ بھئی یہ جو مجھے بتا دو یہ میتھمیٹکل پرابلم ہے ٹرائے تو کرو کوشش تو کرو یہ کہ کیا ہے یار ٹرگنومیٹری کا پرابلم ہے نا سائن کو سائن ٹینجنڈ آرک ٹینجنڈ یہ کیا مسئلہ ہے کچھ پڑھ کے آپ بتا دیں ایسے نہیں ہوتا جب دنیاوی معاملات میں نہیں ہوتا تو یہ تو اور پیچیدہ معاملات ہیں تو وہ بہرحال یہ اتنی لمبی بات میں نے آپ سے اس لیے کیے کیونکہ میں بہت سارے سوالات خوابوں سے متعلق ان کو کور کرنا چاہ رہا تھا اسی لیے یہ بھائی کا سوال آیا تو اس لیے ہم نے اس کو بڑی تفصیل میں اس لیے دیکھا یہ بات میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں بعض بھائی یا بعض بہنیں جو ہیں وہ طویل جوابات سے ان کو الجن ہوتی ہے کہ آپ اتنے طویل جواب کیوں دیتے ہیں بات چھوٹی سی تھی کہ کیا وہ اپنے ازن سے آتے ہیں کہ نہیں آتے آپ کہہ دیتے کہ اپنے ازن سے نہیں آتے اللہ کی ازن سے آتے ہیں بات ختم لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ وہ حیثیت استاد ہمیں چیزوں کو مختلف انگل سے بھی کور کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی کئی سوالات کو ہم کور کرتے ہیں ایک ہی درس میں اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا یہ جواب دے دیا تو فلاں سوال ان کے ذہنوں میں پیدا ہوں گے تو ان سوالوں کا جواب بھی پہلے سے ہی دے دیا جائے بارال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ